مانوطال دھانا پولیس نے دھانا چھتر کے الگ الگ علاقوں سے سترہ دو پہینا واہن لا بارس حالت میں جبت گئے ہیں پولیس اب ان واہن کے مالکوں کی پتہ ساجی میں جڑی ہوئی ہے پولیس کو یہ بھی شنکہ ہے کہ کہیں ان واہنوں کا اپیوگ کسی اپرادیق واردات میں نہ ہوا ہو یا پھر یہ واہن چوری کرنے کے بعد لا بارس حالت میں چھوڑ دیئے گئے ہوں جسے لے کر چھانپین کی جا رہی ہے مانوطال پولیس نے چھتر کے الگ الگ علاقوں میں لا بارس حالات میں ملے سترہ دو پہیے واہنوں کو جبت کرنے کی کاروائی کی ہے اب پولیس کے ٹیم انجن نمبر چچس نمبر اور گاڑی نمبروں کے آدھار پر ان واہنوں کے مالکوں کا پتہ لگا رہی ہے یہ واہن کلن حالاتوں میں لا بارس حالت میں سڑکوں پر چھوڑے گئے اس کا بھی پتہ لگایا جا رہا ہے مانوطال دھانا بربھاری رینا پانڈے نے بتایا کہ دھارہ ایک سو دو میں جبت کر کیا گیا اس کے دورہ بتایا گیا کچھ واہن ایسے ہیں جت کے کوئی بھی بارس نہیں آ رہے ہیں کوئی بھی مالک نہیں آ رہے ہیں جو کھڑے ہیں ہمارے دورہ سرچ کیا گیا تو وہاں پہ سترہ واہن ایسے ملے جس میں کئی واہن تو ایسے ہیں کہ واہن کمانک ہی نہیں ڈلے ہوئے ہیں ایبن انجن نمبر چچس نمبر بھی نہیں ہے پرانتو کچھ میں ہے جس کا آر ٹیو سے ہم جانکاری نکال رہے ہیں ایسے قیاس لگائے جا رہے ہیں کہ واہن چوری کے ہو سکتے ہیں یا پھر کسی اپرادی گھٹنا کو انجام دینے کے بعد انہیں لابارے سہالت میں چھوڑ دیا گیا ہو اسے لے کر تفتیر جا رہی ہے